موسیقی ہائی گائیڈ سو ویلکم عبدالو خاجوالا آپ سب اچھے سے ہوں گے ابھی ٹائم ہوا ہے بارہ بچ کے چھبیس منٹ میں ابھی کھیت کی طرف جاؤں گا گہوں کی کٹائی چل رہی ہے مطلب لگ بگ سبھی کٹائی ہو چکی ہے ابھی تین بگوں کی کٹائی چل رہی ہے آج سام تک پوری طرح گہوں کی کٹائی ہو جائے گی بنے رہیے میرے ساتھ اینڈ تک ابھی دوپیر کا سمیں ہیں یہاں پر کٹے کے پلے بٹھے ہیں تین ہے تین ہوئی کٹے ہیں یہ یہاں چھاؤں کے نیچے بٹھے ہیں پیڑ کے یہ پانچ بگوں کے اندر اس میں ابھی جب پانی آئے گا جب اس میں گوار بجھیں گے اور یہ تین بگوں کے اندر ابھی کھاؤں کی کٹائی چل رہی ہے ابھی اسی کے چار کیارے بچے ہوئے ہیں باقی پوری طرح کٹائی ہو چکی ہے میں آپ کو پاس دکھاتا ہوں پوری طرح سوکی ہوئی گہوں کی فصل ادھر یہ سبہ ہی کٹائی کی تھی تو آج اسے اکٹھا کر کے پنڈے باندھ رہے ہیں ادھر کی سائیڈ میں پنڈے بند چکی ہے اور یہ سبہ ہی کٹی تھی اس کو ابھی رسی کی سائیتہ سے اسے باندھ رہے ہیں تاکہ ہوا آئے تو یہ اڑے نہ ابھی رسی کو بچھا دیا گیا ہے ابھی اکٹھا کر کر کے پنڈے باندھیں گے ابھی سام تک پوری طرح تین بگوں کے اندر گہوں کی کٹائی پوری طرح ہو جائے گی جو بچے ہوئے تیلے ہیں اسے چن رہے ہیں جب ہوا آتی ہے تو تیلے بکھر جاتے ہیں کافی سوکی ہوئی گہوں کی فصل یہ کٹنے میں کافی آسانی سے ہاتھ سے کٹ جاتی ہے جب گیلی ہوتی تو کافی آسانی سے نہیں کٹ پتی ابھی تھبوں کی سائتہ سے اٹھا اٹھا کر اسی رسی کے اوپر بڑی ساری پنڈ باندھیں گے جو بچے ہوئے تیلے ہیں اسے چگرے ہیں ادھر کے سائیڈ میں پوری طرح تھبے اکٹھے ہو چکے ہیں پہلا اسے اکٹھا کر دیتے ہیں پھر پنڈوں کی سائتہ سے باندھ دیتے ہیں ابھی کچھ کچھ ہوا چل رہی ہے ابھی تین سے چار کیارے رہ چکے ہیں پندے باندھنے کے لیے کافی جلدی جلدی سے دھبے اکٹھے کرتے ہوئے تاکہ جلدی سے جلدی گہن کی فسل اکٹھی ہو جائے ابھی تلے چگرے ہیں نیچے جو بچے ہوئے ہیں بکھرے ہوئے ابھی پنڈوں کو بانتے ہوئے کافی کس کے پنڈ کو بانتے ہیں تاکہ جب اٹھاتے وقت بکھرے نہ پانڈ پہلے اکٹھا کر دیتے ہیں پھر باری باری سے پنڈوں کو باند دیتے ہیں ابھی دوسری پنڈ بنتے ہوئے سات سے آٹھ پنڈیں ایک باری اکٹھا کر دیتے ہیں پھر باری باری سے سب کو باند دیتے ہیں ابھی ادھر کی سائیڈ اکٹھے کی ہوئی ہے اب اسے باندنے والے ہیں اب تیسری پنڈ کو باندتے ہوئے دوپیر کا سمیہ سورج کافی اوپر تک آ چکا ہے ابھی چوتھی پنڈ باندیں گے ادھر کی سائیڈ میں سبح کے ٹائم پوری طرح کٹ چکی ہے گےہوں کی فسل تین بگوں کے اندر ادھر کی سائیڈ میں ابھی کٹائی چل رہی ہے میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ ہاتھ سے کٹی ہوئی گےہوں کی فسل تھبے اکٹھے یعنی ایک لائن میں رکھتے ہوئے تاکہ جب بھی پنڈیں بند ہیں تو کافی آسانی سے اٹھائی جا سکے گےہوں کی فسل بیچ میں ادھر کی سائیڈ ہاتھ سے کٹی گئی گےہوں کی فسل ادھر کی سائیڈ میں بھی ہاتھ سے کٹی ہوئی گےہوں کی فسل میں آپ کو چاروں طرف گھما کے بتانے والا ہوں بنے رہیے میرے ساتھ اینڈ تک ادھر سے لے کے ادھر تک یہ پوری ترے ہاتھ سے کٹی ہوئی گےہوں کی فسل ابھی آج شام تک پوری ترے کٹ جائے گی ادھر کی سائیڈ میں پوری ترے پنڈیں بند ہی ہوئی تین بگوں کے اندر ادھر کی سائیڈ میں ابھی کٹنگ چل رہی ہے یہ سبح کے ٹیم کٹی تھی یہ ابھی اسی کی کٹائی چل رہی ہے ابھی ہاتھ سے کٹی ہوئی گےہوں کی فسل ادھر کی سائیڈ میں چھے بگوں کے اندر پوری ترے گےہوں کی کٹائی ہو چکی ہے اور پنڈیں بھی بند چکی ہے پوری ترے یہ پرسو ہی گےہوں کی چھے بگوں کے اندر کٹائی ہوئی تھی ابھی ادھر کی سائیڈ تین بگوں کے اندر کٹائی چل رہی ہے ادھر کی سائیڈ میں ابھی چار کیارے رہ چکے ہیں موسیقی 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 کافی تیجی سے گہوں کی کٹائی کرتے ہوئے ہاتھ سے تاکہ جلدی سے جلدی گہوں کی فسل کٹ جائے ادھر کی سائیڈ میں ہاتھوں سے تھبے بنائے گئے ہیں کافی جچا جچا کے تاکہ اٹھاتے وقت بکھرے نہ موسیقی دوستو آج کا ویڈیو کیسا لگا لائک کمنٹ سے جرور کریں چینل پر پہلی دفعہیں تو سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈوک کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی